دائی رمانی نمی آج کے ٹاپک نیوٹن کے موشن کا پہلا قانون پہلا قانون یہ بتاتا ہے ساکن حسام یا یونیفر موشن سے حرکت کرتا ہوا جسم اس کی متعلق یہ بتایا کیا ہے پہلا قانون کے مطبق اگر جسم ریسٹ میں ہے تو وہ ریسٹ میں رہتا ہے بشارت یہ کہ اس پر کوئی برونی فورس عمل نہ کرے اس قانون کا یہ سبب یہ بتاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر حسام یا تو خود بخود موشن میں نہیں ہوتے ہیں ریسٹ کے عالت میں ہوتے ہیں یہ میز پر پڑی ہوئی ہے یہ اسی تک پڑی ہے اسی وقت تک پڑی رہے گی جب تک کوئی برونی فورس لگا کر اسے اٹھا نہ لے یا برونی فورس اس پر عمل نہ کرے تب تک اسی حلت میں پڑی رہے گی اسی طرح ایک مترک جسم ہے خود بخود نہیں رکھتا ہے اتنی دیر تک جیسے ایک مثال دیتا ہوں لڑکائی کی گیند ہے اس کے گیند کے مقابلے میں جلد رک جاتی ہے جسے ہمار سطح پر لڑکایا گیا ہو جسے ہمار سطح پر لڑکایا جاتے وہ گیند جلدی رک جاتی ہے کیونکہ اس کی فرکشن زیادہ ہوتی ہے جو ہمار سطح پر گیند لڑکایا جاتے ہیں اس کی فرکشن کم ہوتی ہے وہ کچھ زیادہ فاصلتہ کر لیتی ہے now according to the first law of motion first law of motion یہ بتاتا ہے first law of motion is about the deal with the body which are in rest form which are in rest form are moving with the uniform speed in a straight line according to newton first law of motion our body will be in rest form if external force not act upon it اس پر کوئی برونی فرس ملنا کرے تو body rest کی علت میں رہے گا this part of the law is true as we observe around that of many objects which are in rest for example a book is lying on the table it will remain on the rest form if external force not act upon it یہ کتاب ہے جیسے میز پر پڑی ہوئے force جب پر تو اس پر ایکٹ نہیں کرتی ہے اسی وقت تو وہ اس حرات میں پڑی رہے گی a book which is lying on a table which remain its position if any external force does not act upon it but second part جو اس کا second part کچھ اس طرح کا ہے second part یہ بتاتا ہے مطرق جسم کے بارے میں ہے کہ اگر ایک جسم رکعت کر رہا ہے تو یونیفارن ملاسٹری سے اپنے رکعت کو جاری رکھے گا خود بخود نہیں رکھتا ہے اس کی ایک مثال فٹوال کی مثال دیتے ہیں فٹوال کو دو سطح پر لڑکایا جاتا ہے ایک ہمار سطح ہوتی ہے دوسری نامار سطح ہوتی ہے نامار سطح کی فرکشن زیادہ ہوتی ہے فرکشن زیادہ ہوتی ہے کی وجہ سے فٹوال جلدی رکھ جاتی ہے ہمار سطح کی فرکشن کم ہوتی ہے فٹوال کبھی دیر بعد رکھ جاتی ہے اس قانون کا ہم یہ کہہ سکتے ہیں ہر جسے ہم نے ریسٹ کے علاق میں یا یونیفارن موشن میں حرکت کر رہا ہے تو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے گا بشارت یہ ہے کہ اس پر کوئی بنونی فورس عمل نہ کریں اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کار ڈریور جب بریک لگاتا ہے جب بریک لگاتا ہے تو کار جوے تھوڑ در چلنے کے بعد رکھ جاتی ہے کار کو اپنی موشن جاری رکھنی چاہیے یا ایک بس کی مثال ہے تھی ایک بس جب بریک لگاتا ہے تو مسافر جوے اس کا جسم کا اوپر والا حصہ آگے کی طرف گرنے لگ جاتا ہے نیچے والا حصہ بس کے ساتھ ساکن ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا موشن کے پہلے قانون کے مطابق ہوتا ہے اوپر والا حصہ اپنی حرکت کو جاری رکھنا چاہتا ہے اوپر والا حصہ اپنی حرکت کو جاری رکھنا چاہتا ہے کہ deal with this deal with the property of the inertia of the matter property with the inertia of the matter for this law is called the law of inertia now second example is the bus some passenger are travelling in a bus some passenger جو ہوتے ہیں bus میں travel کارے ہوتے ہیں if the bus driver applied a brake passenger's upper part of body continuous state of motion while lower part of body become rest with with you to respect of the bus upper body continuous state of motion because it is due to the first law of motion now اس میں یہ short question بنہیں پہلا short question یہ بنہیں نیوٹن کا پہلے قانون کی طریف کریں پہلا قانون کیا ہے نیوٹن کا پہلا قانون کیا ہے پہلے قانون define the first law of motion پہلا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی جسم ریسٹ کے علت میں ہے تو ریسٹ مرے گا مشارط یہ ہے کہ اس پر کوئی برونی پورٹ سمجھنا کرے اور ختم اس تکیمہ یونیفر موشن کو جاری رکھے گا مشارط یہ ہے کہ اس پر کوئی نیٹ پورٹ سمجھنا کرے نیوٹن فاسٹ لاب موشن can be defined as a body continues in state of rest or motion continuous in state of rest or uniform motion if any net boys does not act upon it پہلے قانون کو انرشیا کا قانون کیوں کہا جاتا ہے when first lies categories inersia لا بیٹے اس کے قانون کی تیریافیے کر سکتے ہیں پہلے قانون کو انرشیا کا قانون کہا جاتا ہے کیونکہ انرشیا کا قانون کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ مادے کی انرشیہ کی خصوصیح سے متعلق ہے یہ قنون چونکہ مادے کی انرشیہ کی خصوصیح سے متعلق ہے پہلا قنون مادے کی انرشیہ کی خصوصیح سے متعلق ہے اس کی انرشیہ کا قنون کہا جاتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں فاصلہ of motion is مط müsste according to the state of matter of inertia according to the state of matter of inertia for this first life called the inertia law اس کو جات کریں میٹھا اللہ حافظ